یہ صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 6254 کہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میفیل میں جانے سے پہلے میفیل میں جب پہنچو چاہے وہ دینی ہو چاہے کیسی بھی ہو جو بھی میفیل آپ نے سجا رکھی جس نے بھی تو وہاں جائیں تو سب سے پہلے کیا ہے کہ ہم سلام کریں جانے والا سلام کریں جانے والا سلام کریں اسے نہیں ہماری یہاں ہوتا ہے کہ حجرت آئیں بڑھے تو سارے لوگ پس جاتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ آنے والا سلام کریں ہمیشہ کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں گے یہ اس کا عدب ہے اور اسی طرح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجلس میں بھی داخل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے یہ سعید درمی جی کی روایت ہے حدیث نمبر 2702 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں جایا کرتے تھے تو اس کے بعد داخل ہوتے اور سلام کیا کرتے تھے تو اللہ علیہ وسلم خود سلام کرتے تھے اب اب جو بھی بھلے کتنے بڑی اللہ مولانا حضرت ہو تو ان کا کیا ہے سنت کیا ہے کہ وہ خود جا کے پہلے سلام کریں لوگوں کے سلام کا انتیجانہ کریں تو اس کے اندر آدمی چاہے تو عورت سے بھی سلام کر سکتا ہے لیکن فتنے کا ڈر ہو تو نہ کریں واقعہ تو فتنے کا ڈر ہے تو اس لئے تو زیادہ بہتر ہے کہ نہ ہی کریں آج کے لیاس لیکن آج جس طرح سے فتنے کا ڈر ہے تو اس کو نہ کریں تو زیادہ بہتر لیکن اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم سنت تھی کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم عورت سے بھی سلام کیا کرتے تھے اور یہ ابودعوت کی روایت ہے عدیس نمبر 5204 کہ اسمہ رضی اللہ عنہ حرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم جب ہم بیٹھی ہوئے ہوتی ہیں یا ہم کھڑی ہوئی ہوتی ہیں نکل رہی ہوتی ہیں اللہ کے ساتھ مارے پاس سے نکلتے تھے تو ان کو سلام کیا کرتے تھے تو سلام کو کیا جا سکتا ہے لیکن جب فتنے کا ڈر ہو تو پھر اس کو خواتین کے ساتھ میں رہی کرنا چاہیے